بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے لیکھا ہوں بہت ہی مزیدہ بہت ہی سپیشل زنگر برگر بنانے کی ریسپی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پروفیشنل زنگر برگر بنایا جاتا ہے چکن پر کس طرح سے کرمز بنایا جاتے ہیں کس طرح سے کرنچی اور کرسپی بنے گا اس کی ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا انشاءاللہ دوستو آپ کو بہت مزا آئے گا اور جن میرے پیارے دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اپنی ریسپی کو تو پیارے دوستو زنگر برگر بنانے کیلئے ہم نے لیا ہے بریسٹ پیز میں نے اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی بری کلیر کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے کاٹ لیا ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد دوستو ہم اسپنو ڈالیں گے 1.5 ٹی سپن لال ورچ پاورڈر 1.5 ٹی سپن ہم اسپنو ڈالیں گے کٹیوی لال ورچ 1.5 ٹی سپن ہم اسپنو ڈالیں گے نمک نمک آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اپورڈنگ ڈالیں 1.5 ٹی سپن ہم ڈالیں گے جنجر پاورڈر اور تقریباً دوستو 1 ٹی سپن ہم اسپنو ڈالیں گے زیرا پاورڈر اور 1.5 ٹی سپن میں اسپن ڈالوں گا خوشک دھنیا پاورڈر اس کے بعد دوستو ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کی اچھے سے اس کو میری نیٹ کر لیں گے میری نیٹ کرنے کے بعد دوستو ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے کم سے کم بھی آپ نے اس کو 20 منٹ فریزر میں لازمی رکھنا ہے تو یہاں پہ دوستو ہم لیں گے میدہ میدہ آپ نے ایک کھلے برتن میں ڈال دینا ہے پیس کے اوپر اس طریقے سے اچھے سے میدہ لگا رہے ہیں اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے آپ نے ایک باؤل میں پانی لینا ہے اس پانی کے اندر ہم اس طریقے سے ڈپ کر دیں گے پورا آپ نے ڈپ کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس کو واپس میدے پر رکھیں گے اور اس کے بعد دوستو آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کے ساتھ اچھی فائٹ کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اوپر کوٹنگ کرنی ہے میں دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے اچھے سے کوٹنگ کریں گے تو ماشاءاللہ اس طریقے سے اس کے کرمز بن دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کرمز نہیں بنیں گے جب تک آپ اس کے اچھے سے اس کے اندر دھولائیں نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو لیں میرے پیارے دوستو ماشاءاللہ 3 سے 4 پیسوں کو اچھے طریقے سے کوٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو ہم لیں گے پین اور پین میں ہم کوئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے ہم اس کو deep fry کریں گے اور one by one کریں ہم اس میں ڈال دیں گے پیسز کو پیارے دوستو ہم اس کو تقریباً 12 سے 15 منٹ تک fry کریں گے تو ماشاءاللہ یہ اس طریقے سے بند کر بلکل ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے ان کو ریڈی کر لینا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی کرنچی بند کریں بلکل ریڈی ہو چکے تو یہاں پہ دوستو جو ہماری بریٹ ہم اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے بند کو ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہم بند کو اس طریقے سے رکھیں گے فرنٹ اور بیک پیس کو اس کے اوپر دوستو ہم اس طریقے سے مائنس کو لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے درمیان میں دوستو ہم اس طریقے سے کیچپ لگا دیں گے آپ نے کتنی لگانے گے یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ جتنی لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم اس کو پڑھیں گے سلاعت کا پتہ اور سلاعت کا پتہ رکھنے کے بعد دوستو ہم اس پر رکھ دیں گے زنگر کا پیس ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو جو اس کے فرنٹ سائیڈ ہے ہم اس کو پڑھیں گے بند کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے کٹی ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر کے اس کو پر ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس کو پر رکھ دیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارا زنگر برگر مل کر بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی پرفیشنل اور بلکل بزاری ریسپی ہے امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ زنگر برگر کی ریسپی بہت پساندہ ہی ہوگی آپ کو یہ زنگر برگر کی ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دائی گا میں اپنے پیارے پیارے دوستو کے پیارے پیارے کمنٹس بہت شوق سے پڑھتا ہوں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس ذات کا جس نے ہماری زندگی میں اس طرح کی نعمتیں اس طرح کی لذتیں نازل کی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی اچھے چھے کھانے بنانے کی اور کھانا کھانے کی تفیق ادا فرمائے اور جن میرے پیارے دوستو نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ